رونے کا ناٹک نہیں کرو کیونکہ آنسو تمہاری آنکھوں میں آن ہی رہے ہیں صرف ڈرامے بازی کر رہے ہو تم کھڑے ہو کے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈرامے کر رہا ہوں میں تمہیں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ تم ڈرامے کر رہے گو کہ جس بندے کو تب ترس نہیں ہے جب اپنے باپ کی اوپر پسٹل تان رہے تھے اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ جائداد بھی گئی وہ پیسے بھی گئے باپ بھی گیا اور بیوی جس کے لئے سارا کچھ کیا تھا وہ بھی گئی جب میں نے دیرہ ہوا دیکھا موقع دیکھا تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں نے اسے گھر کو جا رہا تھا پیچھے سے میں نے گھوڑیا میں ایک دفعہ بھی دل میں رحم درد نہیں اٹھا کہ یار میرا باپ ہے مجھے دنیا میں لانے والا ہے پال پوسٹ کے بھڑا کی ہے آیا تھا بس گلتی ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میرس پاند فرا اقبال ناظرین آج میں موجود ہوں تھانا بی ڈوی انزلہ قصور میں جہاں پہ پولیس نے تین سو دو کا ملزم گرفتار کیا ہے ملزم نے سکے باپ کو جائداد کی وجہ سے قتل کر دی ہے سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے چلتے ہیں اندر ہو جانتے ہیں ملزم کی زبانی شنازر میرے ساتھ ملزم موجود ہے اسی سے جانتے ہیں کہ قتل کی واردات کس طرح سے کی ہے کیا نام ہے امداد حسین انٹرویسی پہلے رونا شروع کر دی ہے گلتی کی ہے چلیں گلتی کس طرح سے ہوئی اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ امداد حسین کیا عمر ہے تمہارے میری ساڑھے تیسہ ساڑھے تیسہ کیا کام کرتے ہو شرم ستارے سے کام کرنا شرم ستارے امبوریڈی کا کام کرتے ہیں کتنا عرصے سے کر رہے ہیں کسی کا کام ہم منت کرتے ہیں خود کی شاہ پہ بنی ہوئی نہیں کسی کا کام کرتے ہیں کسی کے گھر جا کے یا کسی کے دکان پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں یہ کتل کی واردہ کس طرح سے کی ہے سر میں رکھنا نا ہمارے نئی نئی شادی ہوئی بھی دس مین ہوئی آپ کی شادی ہوئی ہاں جی میں دونوں بھائیوں کی ہوئی ہے تو ہمارا ابو ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا تو گھر کا خلچہ ہم نے لعدہ کر دیا تھا ہمارے باپ نے ہماری کافے پیسے زیادہ آتا لیکن ہمارا ابو لوگوں کو کسی کو دس لاکھ دے دیاiah کسی کو پہنڈ دیا دیاills لیکن ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا ہمیں لعدہ کر دیا تم دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی ہاں جی دونوں بھائیں والد نے تم لوگوں کو علا دیا تھا لعدہ کر دیا میں لتا تھا ایسے خرچے وغیرہ نہیں دیتا تھا جائداد سے آگ نہیں کیا تھا الگھر میں رہتے تھے تو گھر کا بجلی کا بیل اور کھانا پینا بہت تنگ تھے ابھی تم نے بولا کہ تم کام کرتے ہو بہانہ کچھ تو عمد نہیں ہوگی کیا تمہارے گھر کا سرکل تمہارے پیسوں سے نہیں چلتا تھا تم اپنے والد کی پیسے چاہیے ہوتے تھے میری شادی اور میری بی 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 بمار رہتے تھے تو دمائی بھی لانے ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے بہت پریشانہ بلکتا تھا شادی اپنے لئے کی تھی باپ کے لئے تو نہیں کی نہیں اپنی زندگی گزارنے کے لئے آنے والا نسل بڑھانے کے لئے شادی کی تو تم نے اپنی بی بی کی بیماری کی صحتیابی کی ہر چیز پر خیار لگنا ہے تمہارے باپ نے تو نہیں رکھنا نہیں تو جو جائدہ تھا وہ کہتا ہے آپ کے لئے ہمیں کچھ دیتا نہیں تھا لوگوں کو دیتا تھا پیسہ ہمیں گھر کچھ نہیں دیتا تو وہ بہت تانگ تھے پریشان تھے باپ تمہیں پیسہ نہیں دیتا تھا تم چاہتے تھے کہ تمہیں پیسے ملے جایدہ تم لوگوں کے نام تھی نہیں ابو کے نام ابو کے نام تھی کسی جائدہ تقریبا ہوں گی ساڑھے پانچھے کے لئے کتے بہائیوں دو بھائیوں دونوں بہائیوں کو الگ کر دیا تھا جا دونوں بھائیوں کو بلکل پیسے نہیں دیتا تھا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں کو الگ کر رہا ہے پیسے نہیں دے رہا تو کوئی نہ کوئی بیٹوں میں تو برائی ہوگی نہیں برائی کی وجہ سے نہیں ہمیں کہہ رہے تھے کہ اگر اتنے کام نکزہ میں تم ساتھ ہمارے راہ ہم تینوں مل کے کام کرتے ہیں اپنی دکانیں ہماری قرائے پر دیئی ہمیاں ہیں جگہ بھی قرائے پر دیئی ہے اچھے پیسے آتے ہیں یہ نہیں پیسے نہیں ہیں سب ہی پوچھا ہے بینک میں پیسے رہے لوگوں کو پیسے دیتا لیکن اپنے بیٹوں کو مارا دو تک اس نے باند کروا جیا تھا تمہارا دوسرا بھائی کیا کام کرتا تھا وہی میرے ساتھ کام کرتا تھا ہم کٹھے دونوں کام کرتا تھا مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے باپ نے تمہارا دو تک بند گرا دیا پیسے دینا بند کر دیا کیوں وجہ کیا بنی ہے ہم کہلے تھے سب کٹھے رہنا ہے وہ گرنم میرے بینوں کو دیتا تو فسائد دیاری نا فلم درامے دیکھتی رہتی تھی تو وہ ماں کے ساتھ لڑتی تھی تو میں روکتا تھا تو وہ اس وجہ سے وہ وہاں چلے گے بھی تو ان کو روکتا کیوں ہے میں کہا آپ ان کو روک لیں میں نہیں روکتا تو موبائل پر ڈرامے یا فلمیں دیکھنا غلط بات ہے جی کیا غلط بات ہے چلیں اگر وہ ڈراما دیکھ رہی ہے کوئی فہاشی کی فلم تو نہیں دیکھ رہی ہے ایک نارمل رائف گزارنے کے لیے دیکھ رہی ہے آپ ہی وہ رات کو سوتی نہیں سائی سائی رات دو چار بچے تک جاگتی رہتی تھی سوتی نہیں وہ ماں کے ساتھ لڑتی تھی مطلب آپ بھی نہیں آپ رکھوالی رکھتے تھے اپنی بہنوں کی کہ وہ دو سے تین بچے تک جاگ رہی ہوتی ہیں میں گھر ہی ہوتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی تو رکھتے تھے رکھتی نہیں تھی میری ماں بھی اس کے ساتھ بھی لڑتے تو ہم رکھتے تھے اس کی وجہ سے وہ دوسری جگہ میں چلے گے ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہا تمہاری بہنیں تمہاری والدہ کی بات نہیں سنتی تھی تمہیں اس بات پر غصہ تھا اسی وجہ سے تم نے بہنوں کو رکھتے تھے فون دیکھنے سے موبائل پر ٹی وی ڈراما جو بھی وہ دیکھتی تھی اسی بات سے تمہارے باپ نے تم لوگوں کو الگ کر دیا تمہارا تو یہ قصور ہوگا کہ تم نے موبائل دیکھنا منع کے دوسرے بھائی کا کیا قصور تھا تمہاری بھائی کے لئے اب اندین نال کیوں کو ہیں تمہاری بھائی ہے تم سے بڑا ہے چھوٹا ہے تم اس کی بات مانتے تھے تمہارے والد یہ کیوں کہتا تھا کہ تم اس کی بات مانتے ہیں نہیں وہ ایک اکنیدہ بڑے بھائی کو کہتا تھا تو یہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ دیتا کچھ غلط دیکھا تھا بہنوں کا بہنوں کی کچھ غلط حرکتیں دیکھی تھی وہ کنیدہ یہی کہ سائی سائی رات جاگتی رہتی تھی کام نہیں کرتی تھی سو ہی رہتی تھی کون کام کرتا تھا گھر کا روٹی ملتی تھی ٹائم پہ کھانا ملتا تھا ٹائم پہ کپڑے وگرہ ملتے تھے ٹائم پہ میرے بھائی کرتی تھی نا بھر گھر کا کام اس لیے تو کپڑے روٹی تائم سے ملتا ہے بہنوں کی شادی شدہ ہو آپ کا کام آپ کی بیویوں کا فرض ہے بہنوں کا نہیں ہے ان کی بھی شادی کرنی تھی تو وہ کام کو سیکھیں گی تو ان کا کنیدہ نہ کرنا ہے شادی کی کیا عمر ہے بہنوں سے ایک کی بیس سال ایک کی سولہ سال ہے کچھ نہیں آتا ہوں نے نہیں تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں کہ تمہاری بھینوں کو کچھ بھی نہیں آتا صرف اعتراض تمہیں اس بات پہ تھا کہ وہ رات میں موبائل دیکھتی ہیں تمہارے بات موبائل تھا ہاں کون طرح موبائل تھا میں دکھا سکتا ہوں پورا موبائل میں ایک چیز بھی نہیں ہے کتل تک بات کیسے پہنچ رہے تھا کافی دفعہ سمجھاتے ہیں لوگ بھی سمجھاتے ہیں بس آپ کے بیٹے ان کو ساتھ رکھو ان کو کچھ دیا کرو وہ پریشان ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں انہیں کچھ دیا تو اس کی وجہ سے بہت تنگ تھا پریشان تھا تو میں نے ایک دو لوگ کس نے عرصے سے اپنے گھر سے الگ رہ رہے تھے آٹھ مہینے سے آٹھ مہینے سے الگ رہ رہے تھے اس کی وجہ سے کافی سمجھانے سمجھا تو میں نے کون کون آپ کے والد کو سمجھانے گئے ہیں کہ بیٹوں کو دوبارہ گھر میں لے آئے ہو جنہوں نے رشتہ کروایا تھا تمہارے سسرال والے نہیں وہ دوست تھے میرے ابو کے انہوں نے سمجھایا فیملی کے بڑے بزرگ گئے ہیں انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو میں گھر سے ساتھ کے وجہ تنگ آکے کہ میں نے ابو کو قتل کر دیا ساری فیملی والوں نے تمہارے باپ کو سمجھایا تمہارے ابو کو سمجھایا وہ نہیں مانے تمہیں انڈا انڈی ڈیزلٹ یہ نظر آیا ہے کہ میں قتل کر دوں بہت سے کوئی سوچا نے اسے میں آتا میں نے اسے مہار دیا کیا غصہ ہے اس دن کیا ہوا تھا کوئی بات ہوئی تھی بات یہ ہے کہ بار بار کہتے ہیں یہ سمجھتا ہے کیوں نہیں لوگوں کو پیسے دیتا ہم نے کیس کا بگیڑا جو ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے میں نے دیکھا لوگوں کو پیسے ادھال دیتے ہیں ایک بندے کو دس لاکھ رویہ وہ باہر چلا گیا سوڑیا ایک بندے کی سمجھ پہنچ لائے وہ بھی سوڑیا چلا گیا بہر جانا چاہتے تھے نہیں بہر ہم تو اپنا کام خود دکانے میں کوئی بھی کام کالا ہم تو ہم ساتھ چلو گر کا سرکر چلتا رہے ہمارے پیسے دیتے ہیں پیسے دے کے پیسےوں کے پروفر لیتا تھا اس لئے پیسے دیتا تھا میں اپنا خود کام کرتے ہیں کسی سے پیسے دیتے ہو اس سے پیس پچیس لاکھ سے نے گوایا ہے ہمارے باپ نے لوگوں کو دے دے کے میری بات یہ ہے سنو تمہارے باپ نے ساری تنگی محنت کی نہیں کچھ نہیں کیا ابھیلا یہ زمین پیسہ آن سے آئی زمین پیسہ آن سے آئی والدہ کے نام آدھی میری والدہ کے نام میری ماں نے کسی کو کنال جگہ لکھ کے دے دی تھی تو اس کی وجہ سے میرے باپ نے کافی میری ماں کو کوٹا اور اس کے بعد جگہ میرے باپ نے اپنے نام کروا دی یہ مان جس دن قتل ہو گیا ہے کتنے لوگ تھے قتل کرنے کے لیے آئے کوئی نہیں آئے اکیلہ تھا فیار میں تو تین نام معلوم افراد لکھتے وہ کسی نے دیکھے نہیں تھے میں ہم اکیلے تھے میں ہم اکیلے تھے کس طرح سے کی ہے میں ساری دی رہے ہوتے جگہ اندر توردہ پہ دی رہا ہوتے تو میں بات کرو میں سارا دن وہاں رہا تھا وہاں پہ رہے تھے وہ جہاں میرا باپ رہتا تھا تو جب میں نے ندیرہ ہوا دیکھا موکہ دیکھا تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں نے اسے گھر کو جا رہا تھا پیچھے سے میں نے گھوڑیاں پیچھے تھے یہاں پسٹل کہاں سے آئے پسٹل میرے والدہ نے رکھا ہوا سیفٹی کے لیے وہ گھر سے باگ گیا تو میں نے کنیدہ مجھے پتا تھا تو میں نے پکڑ کے دیکھوڑ ابھی تم نے تھوڑے دیر پہلے بولا کہ تمہارے والد کی تمہارے ساتھ باول جال نہیں تھی تمہیں گھر میں آنے نہیں دے 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 تمہیں الگ گھر میں رکھا ہوا تھا تم گھر میں کیا لینے گئے وہ جگہ پر ہم آتے جاتے رہتے تھے بھی یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے درد لینے دینے کے لیے ویسے آتے جاتے رہتے تھے تو مجھے پتا چلا آنے کی پرمیشن نہیں اس وجہ سے دیتی کہ تم گھر کی جو ہے وہ تلاشی لو اور جو کی سامان ملے تم اسے گھر کا قتل کرنا شروع کر دو گھر کے افراد کا آنے کی پرمیشن دیتی نہیں ابھی تم نے خود ہی مو سے بولا ہے کہ تمہیں پتا تھا پسٹل کہاں پڑی ہوئی ہے تم نے اٹھا لیا وہاں سے اس لیے اجازہ نہیں دی تھی کہ مانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ بھی دل میں رحم درد نہیں اٹھا کہ میرا باپ ہے مجھے دنیا میں لانے والا ہے پال پوس کے بھڑا کی ہے آیا تھا بس گلتی ہوگی تم اکیلے تھے تمہارا بھائی نہیں تھا نہیں کوئی نہیں تھا انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ میں ادھر گیا ہوا یہ کرنے کے ایک سام تینوں فائرنگ کر دی کہاں گولیاں لگی ایک کنیدہ یہاں لگی ہے ایک ادھر سے گزری ہے ایک پارٹ پہ لگی ہے پہ چوتھی کنی پتا کہاں لگی پانچ فائر گئے تھے چار لگے تھے تارگٹ تم نے اپنا پوائنٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو جو ہیں وہ کرنے آئے بس میں کنیدہ دور تھا تھوڑا تو میں نے زادہ چلائی میں شہر کو نہ آئے اس نے بعد میں مجھے کنیدہ جیل پہ ہی دینا ہے اب بھی تو تم جیل میں آئی گئے ہونا تمہارا باپ کنی شکل دیکھ لیتا تو بھی جیل میں آنا تھا اب بھی تم آگئے ہو باپ گلتی ہوگی پھر مارنے کے بعد کیا کیا پھر بعد میں گھر بھاگ گیا پھر بھاگ گیا کسی دلیری آگئی کہ باپ کو مار گیا اس کے بعد اسی کے گھر میں جا رہا ہے نہیں نہیں اپنے گھر میں آگئے باپ کو وہاں پہ دیکھا نہیں کہ وہ تڑا پرائے مر رہا ہے اس وقت تو تم نے تیشمہ کے گولیاں مار دی میں بعد میں ہی دیکھنا ہوں میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مارا اس وقت بھاگ گیا یہ بتاؤ سکے باپ کو مارنے کے لیے اتنا فطور اتنا غصہ کس طرح سے اکٹھا کیا دیماغ میں آپ کو اپنے باپ کی جگہ رکھو اور تمہارا وجہ تمہارا جس طرح سے اکٹھا تم مرتے نہ پاہیج ہو جاتے کچھ ہو جاتا تمہارے ساتھ پیسوں کی وجہ سے ہٹے گٹے ہو تم باتیں تمہیں ہزار آرہی ہیں خود کما کے اپنی بیوی کو نہیں کھیلا سکتے تھے مگائی بہت ہے گائی گئی بہاڑ میں میرے بھائی ہاتھ سلامت ہے محنت کرو کام کرتے تھے نہیں کام بھی اتنے کوئی نہیں ہے اب کار نہیں میٹھ رہتے تھے اب بیوی کہاں سے کھائے گی اس کو کہاں سے دو گے روٹی پانی تمہیں بیماری کا نظر آرہا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے کسی نہیں ہے علاج کرانے کے لیے تو اب کہاں سے کروائے گی علاج بیوی گلتی کیا گلتی اتنے دو الفاظ کہہ دینے سے جتنا کارنامہ کیے سب ٹھیک ہو جائے نہیں اپنا انجام نظر آتا ہے کچھ تمہیں ہاں کیا نظر آتا ہے صدا ہوگی صدا تو ہوگی ڈیفینیٹلی ہوگی کیا اپنے حکمے کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہیں تمہارے پاس ایک بات کہوں تمہیں رونے کا نا ٹک نہیں کرو کیونکہ آنسو تمہاری آنکھوں میں آن ہی رہے ہیں صرف ڈرامے بازی کر رہے ہو تم کھڑے ہو کے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈرامے کر رہا ہوں میں تمہیں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ تم ڈرامے کر رہے گو کہ جس بندے کو تب ترس نہیں ہے جب اپنے باپ کے اوپر جو ہیں پسٹل تان رہے تھے اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ جائداد بھی گئی وہ پیسے بھی گئے باپ بھی گیا اور بیوی جس کے لئے سارا پچھ کیا تھا وہ بھی گئی